اپریل مائنے سے ہی ہو رہے ہیں پردرشن میں اب کئی جگہ پر ہنسا بھی دیکھنے کو مل رہی ہے یہ پردرشن ہنسا کروپ لے چکا ہے اور ہنان کی رازدانی جینگ جاؤں میں ایک ویروت پردرشن کے بعد جم کر ہنسا ہوتی ہے اور وہ ہنسا تصویریں بھی سامنے آئی ہیں چائنہ کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ ان کی جو روڈز ہیں یا سٹریٹس ہیں وہاں پہ ان کے آرمی کے ٹینکس نظر آئے ہیں بلکہ کچھ ویڈیوز وائرل بھی ہوئی آہ علانکہ وہاں پہ بڑے کنٹرول میڈیا ہے لیکن سوشل میڈیا کے تھو یا پھر ہو سکتے کسی اور تھو چیز نکلی ہو کیا ریزنز ہیں اس کے پیچھے سکیر میں بھی پہلے ٹینکیں نکالی تھی پھر انہوں نے اپنی سٹوڈنٹس پہ ٹینکیں چلا دی تھی ان کو کرش کرنے کے لیے جب سارے پروینسوں میں پیسہ دینا بند کر دیا یا بینکس کہہ رہے ہیں پیسے دے نہیں سکتے تو تب یہ لوگ جب ہزاروں دیکھیں آبادی تو بہت ہے اب ہزاروں لوگ لوگ سڑک پہ آئیں گے تو بندوق والا تو کنٹرول کر نہیں پائے گا کرموں کا فل کس طریقے سے آتا اور کتنا جلدی آتا ہے یہ ہمارے سامنے ہیں اکتم لائیو سامنے آپ دیکھ لو جس نے دنیا میں اتنے دیشوں کو برباد کرنے کی پلان بنائے کہ ہم اس کو کرزہ دیں گے لوٹ لیں گے برباد کر دیں گے اس کو کرزہ دیں گے اس کو لوٹ لیں گے برباد کر دیں گے آج اسی کے ساتھ میں ہو رہا جس نے دنیا میں کوویڈ فیل آیا آج وہ کوویڈ سے بھی وہ دیش مر رہا ہے وہاں کے جو معصوم لوگ ہیں ان کو بھی دکت ہو رہی ہے اور جو وہاں کی اکانومی ہے اب جتنا ان کی گرمی تھی نا سوپر پاور بنیں گے اور یہ اور وہ اور یہ پھلانا ڈپانے ایشین ٹائگر دنیا برکا سب کی بطی لگ گئی سب کی ایسی تیسی ہو گئی ہے حالانکہ اس چیز سے دنیا کو بھی ایفیکٹ پڑھنے والا اور بھی کافی جگہ ہو سکتا ہے پوری چیز کیا ہے پہلے درم چلتے ہیں ایک تو یہ چائنہ کے اندر کیونکہ یہ بات آپ نے غالباً اس سے پہلے دو تین دفعہ میرے شوز میں بھی کی ہے اور غالباً اور جگہوں پہ بھی کی ہوگی کہ کیا وجہ ہے کہ جو چائنہ کی روڈز ہیں وہاں پہ اپ ٹینک نکل آئے اور کوئٹ کی وجہ سے انہوں نے ابھی تک بڑی سخت قسم کی پابندیاں لگائیں ہوئے حالانکہ دنیا میں نہیں ہے ہمارے ہاں بھی کوئٹ کے آج کل دو یا تین یا میکسیمم چار پرسنٹ تک کیسے جا رہے ہیں اندوستان میں بھی ایسا ہی ہوگا بلکہ شاید دنیا میں یہی ہو رہا ہے چائنہ میں کیا مطلب اصل سٹوری کیا ہے جو اور دیکھیں ایک بڑی خبر ہے چین میں اب تک کا سب سے بڑا بینکنگ گھوٹالا ہوا ہے چین میں گھوٹالوں کے بعد بینک دیوالیا ہو گئے بینکوں نے اپنے گھاکوں کے پیسے نکالنے پر روگ لگائی چینی لیگ نہ تو بینکوں سے اور نہ ہی ایٹیم سے پیسے نکال پا رہے ہیں چین کے لوگ بینک کے آس پاس اور ایٹیم کے باہر ٹینک تینات کر دیے گئے ہیں سوچئے ٹینک تینات کرنے پڑ رہے ہیں چین میں بینکوں کے باہر جو ایک بہت انسٹین ہے جو بہت انسٹینٹی دنیا میں آئی وہ میں آپ کو شروع سے کہہ رہا ہے چینی سپلے چین سے چینی سپلے چین سے بکم گروسلی انریلیبی کیوں آپ نے اسی کروڑ لوگ کو بند کر رکھا کوڑ کے نام پہ آٹھ مہینے سے آج قریب قریب سات آٹھ مہینے ہو گئے وہ لوگ ڈاؤن پہ آپ زیرو کوڑ کی بات کریں جو یونائیٹیڈ نیشنز ڈیو ایچو یا کوئی بھی انٹرنیشنل کہہ رہی پریکٹیکل نہیں ہے اب چین جب دنیا مر میں کوڑ تھا تب چینہ فکر بھائی یہ کہتا تھا ہمارے کوڑ نہیں ہمارے تو ایک لاکھ لوگ ہوا جب امریکہ میں ایک ملین لوگ مرتا تو امریکہ چینہ کہتا ہمارے چار ہزار لوگ مرتے جب دنیا ٹیک ہو گئی اب کسی کیا کوڑ نہیں کسی کا کوئی نمبر نہیں چینہ کر رہا ہمارے اتنا کوڑ اسی کرو لوگ کو بند کر چینہ میں ہی جو پالسی ہوئی ایک تو ان کی اکنومی میں سلو ڈاؤن تو پہلے انہوں نے آپ کو ایک بولا کوئی لینی ہے پھر بولا پاور نہیں ہے پھر بولا شپنگ لینی ہے شپنگ کے پرائیز ڈبل کر دی پھر بولا پروڈکشن اس لیے نہیں کر سکتے ہیں ہمارے بجلی نہیں ہے اب انہوں نے کہہ دے جی زیرو کوڑ مینٹین کرنا ہم نے لاک ڈاؤن کر دیا اور اب ہم آپ کو چین لے کر چلے گئے جہاں پانچ بینکوں میں ہوئے بھرستہ چار نے لوگوں کو گسے سے بھر دیا ہے ان بینکوں میں چین کے چار لاکھ لوگوں کے چیالیس ہزار کروڑ پر فس چکے اور یہ لوگ اب اپنا پیسہ لینے کے لیے سڑکوں پر اتر آئے ہیں لیکن چین اپنی سینہ اور ٹینکوں کی مدد سے اس کا ویروت بھی کر رہی ہے اور اس کا ویروت جو کر رہے ہیں انہیں کچلنے کی کوشش بھی کرنا ہے چین کی کچھ میڈیا ریپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان بینک اکاؤنٹس میں لوگوں کے ڈیڑھ بیلین ڈالر یعنی کاریب بارہ ہزار کروڑ روپے جمع ہے جبکہ انتراستی ایجنسیوں کا دعویٰ ہے یہ رقم پانچ دشملہ آٹھ بیلین ڈالر یعنی بھارتی روپوں میں چالیس ہزار کروڑ روپے ہو سکتی ہے یہاں چائنا کا بندہ آپ پریشان ہوگے کہہ رہا ہے یہ کون جیسا وائرس ہے جس کی لائف سیکل آٹھ مہینے کی آٹھ مہینے سے تو نے مجھے بند کر رکھا زیرو کوڈ کے چکر میں جب یو ایس زیرو کوڈ مینٹین نہیں کر پایا کوئی نہیں کر پایا آپ کہاں سے کر لوگے اب وہیں چائنا پوری آبادی کو بند کر رہا ہے اکنومی کو روک رہا ہے چائنا کا دن بعد دن اکنومی آؤٹلوک اور نیچے ہو رہا ہے اب ساڑھے دین چار کی باتیں ہو رہی ہے چائنا میں آپ جانتے کہ ایک سو پچاس بلینر گائو ہیں اب یہ جو آپ سڑک پہ آئے ٹینک ہے ہم نے آپ کو فگر بھائی آپ کی ہماری پہلے بات ہوئی تھی کہ پہلے انہوں نے وہ پی پی سوٹ لگا کے کلاشنی کوہ والے بندے ڈیپلائے کر دیے وہاں بات نہیں بنی لوگوں نے ریزنمنٹ کیا اور پیچھے آپ کو یہاں ہوگا قریب پندرہ دن پہلے بیزن پہلے چائنا کے جتنے رولر بینک سے وہاں ایٹیموں میں پیسہ دینا بند کر دیے رولر بینک سے پیسہ دینا بند کر دی دراصل ہوا یہ کہ اپریل میں ساؤچ چائنا ماننگ پوز کی ایک رپورٹ سے اسی بینک گھوٹالی کا خلاصہ ہوتا ہے جس کے بعد فولو اپ یہ تصویریں سامنے آئی ہیں ہوا یہ کہ قریب 6 بلین امریکی ڈالر چین کے بینکنگ سسٹم سے غائب ہو جاتے ہیں کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے یہ ہے 6 بلین کی رقم 6 بلین گھائب ہو جاتے ہیں امریکی ڈالر خاص طور سے ہنان اور آنوی میں بینکوں نے گراہکوں کے پیسے کی نکاسی پر اسے پیسے نکالنے پر روک لگا دی اور بینک نے جھوٹا بہانہ بنایا اپریل مہینے سے ہی ہو رہے ہیں پردرشن میں اب کئی جگہ پر ہنسہ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے یہ پردرشن ہنسہ کروپ لے چکا ہے اور ہنان کی راجدانی جینگ جاؤں میں ایک ویروت پردرشن کے بعد جم کر ہنسہ ہوتی ہے اور وہ ہنسک تصویریں بھی سامنے آئی ہیں تینے من سکیر میں بھی پہلے ٹینکیں نکالی تھی پھر انہوں نے اپنی سٹوڈنٹس پہ ٹینکیں چلا دی تھی ان کو کرش کرنے کے لیے جب سارے پروینسوں میں رولر ایٹیوز نے پیسے دینا بند کر دیا بینک سکیرم پیسے دے نہیں سکتے تو تب یہ لوگ جب ہزاروں لاؤں دیکھیں آبادی تو وہاں تاہے اب ہزاروں لوگوں لوگ سڑک پہ آئیں گے تو بندوق والا تو کنٹرول کر نہیں پائے گا کتنی بندوق چلا ہو گیا اب انہوں نے لوگ کو ڈر آنے کے لیے وہ ٹینکیں چلا دی کیونکہ یہ میسیج دے رہے ہیں کہ یہ تو تیرمین سکیر میں بھی کام کر گی یہاں بھی کام کر سکتی ہے پرسر اس سے بھی بڑا خطرہ ہے یہ جو چائنا اندر اندر کی جڑی پکا رہا ہے ایشیا کی ساری اکنومی چائنا سے جوڑی ہے چھوٹی بڑی یہاں کچھ بڑا گھٹنا گھٹی ہے جو کبھی بھی گھٹ سکتی ہے کیونکہ ہائیلی لیوری اکنومی بھی دنیا میں چائنا ہے ہائیس لیوری جو ہائیس ڈیٹ چائنا پہ اب یہ جو وہاں ایٹی ایم پیسہ نہیں دے رہے بینک پیسہ نہیں دے رہے یہ نہیں ہو رہا ٹرےڈ وہ کرنی رہے فورن ایکشن ریزو کتنا بچا کتنا نہیں پتا کسی کو ایکچول پوششن نہیں پتا پاکستان کی جو پوششن ہے سب کو پتا کوئی چھوپا نہیں آیا بلکل سب کو پتا اچھی ہے بری ہے پتا میرے بھائی وہاں تو پوششن ہی نہیں پتا آپ کو کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا اندر پریشتی کیا ہے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ چین ان ویروت پردشنوں کو کچلنے کے لیے اسی طرح اپنی سینہ اور ٹینکوں کا استعمال کر رہا ہے جس طرح اس نے ورش 1989 میں کیا تھا بہت بڑا بینکنگ گھوٹالا ہوا ہے جس کے بعد کئی سارے بینکوں کی حالت خراب ہو گئی ہے اب چین کے ان بینکوں نے اپنے گراہکوں کو کہا ہے کہ وہ پیسہ اپنے بینک سے نہیں نکال سکتے ہیں اور بڑا لیمٹیڈ نکال سکتے ہیں لوگوں کو ڈر ہے کہ کہ ان کا پیسہ ڈوب نہ جائے اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ یا پورا پیسہ ان بینکوں سے ویڈراؤ کرنا چاہتے ہیں اور یہی پر یہ پورا معاملہ چینہ کی ستھی اس انسان کے جیسی آپ سب نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو نئے نئے امیر ہوتے ہیں نئے نئے امیر ہوتے ہیں تو ان کے اندر زرہ ہوتا رہے تیرے کو پیسہ چاہیے لے تو بھی رکھ لے 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 تو بھی رکھ لے لے تو بھی کہ یاد رکھے گا رکھ پیسے بات میں پھر وہ دھیری دھیری پیسہ سب اڑ جاتا ہے اور پھر یہ جہاں پر پہلے ہوا کرتے تھے کبھی پھر واپس اسی سٹھیتی میں آ جاتے ہیں بلکل وہیں پہ ایسا ہی کچھ چائنہ کو دیکھنے مل رہا ہے اس کے نیا نیا امیر کیا ہو گیا نیا نیا سب پیسے آ گیا اس نے بڑا اپنے 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 ایمیج اس نے اپنی ایسی بیلڈ اپ کری کہ یہ بہت ہی زیادہ کوئی امیر کنٹری ہے اور کئی لوگ ہے دنیا میں انڈیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو بڑے پراؤڈلی کہتے ہیں چائنہ سرپاس کر چکا ہے اس میں نولیج کم ہی ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ الگ بات ہے لیکن کچھ ایمیج چائنہ نے اپنی ایسی بنا لیا ہے کہ نمبر ون دنیا کا وہ ہی ہو گیا ہے یا بس ایک اس سے سیڈی کی دوری پر ہے جبکہ یہ سچا ہی نہیں ہے کافی کور اگر اتنا ہی پیسہ تھا اس کے پاس میں کوئی بھی دیش اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے دیش میں ایسی سیچویشن بنے ٹینک کو اتار رہے ہیں اس کو پڑ رہے ہیں اس کو بھی پتا ہے کہ ٹینک کو اتار تو لے گا لیکن یہ کوئی سیلیوشن نہیں دنیا میں خبر جا رہی ہیں جتنا بھی اکرل خبر جا رہی ہیں اگر جو لگ بک چالیس ہزار کروڑ کا اماؤنٹ ہے اتنے بڑے دیش جیسی وہ اپنی ایمیج بناتا ہے جیسے اپنا سب کچھ کرتا ہے اس حساب سے چالیس ہزار کروڑ روپے ہندوزانی روپے کوئی بہت بڑی بات تو ہے نہیں دے دے بینکوں کو مل لے گا پیسے لوگ اسے اپنے گھروں میں لوٹ جائیں گے اگر وہ چالیس ہزار کروڑ کے لیے اس لیے ہم لوگ کہہ رہے ہیں بڑا مہنے یقین امومن کئی سارے ایسے کمپنیز ہیں انڈیا میں جن کا سال کا ترنوبر ہے چالیس ہزار کروڑ کئی سارے ایسے کمپنیز ہیں کئی سارے بڑے مطلب بہت ہی چھوڑ دو جو ٹاپ پانسو ہزار میں بھی نہیں آتے ان کا بھی اتنے ترنوبر ہوتا ہے تو پھر چالیس ہزار کروڑ ایک دیش کے لیے چائنہ سے دیش کے لیے کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے اگر اس میں بھی اس کو اتنی دکت ہو رہی ہے کہ پبلک کو وہ واپس گھر نہیں بھیجوا پا رہا ابھی بھی مطلب اس کا یہ ہے کہ پیسے ہم پی گئے ہیں اب ہم سے لینے نہ ہو پیسے اور آپ سے ایک بار سوچ کر دیکھو فر اگر آپ کے ساتھ میں ایسا ہو کہ آپ کے بینک سے پیسے نکالنے کے لیے منع کر دیا جائے تو پھر انسان پاگل ہو جاتا یہ ایسی پریشتی ہے کہ کسی پتہ لے کہ میرا جتنا پیسے پڑا ہے وہ نکال ہی نہیں سکتا تو پھر یہ انسان کو مطلب بلکل پاگل کرنے کے لیے کافی پھر آدمی توڑھوڑوں کو نہ اتارو ہو تو پھر کیوں نہ اتارو ہو اس سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایفیکٹ اس کا یہ کڑوہ سج بھی ہے اگر یہ لمبا کھشتا ہے کرائسز زیادہ دکھتیں وہاں پہ ہوتی ہیں اس کا اثر یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا کیسے دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ابھی بھی ہم لوگ کتنا بھی کہہ لیں چائنا وائنا یہ چائنا وہ چائنا گندہ چائنا پھلا ناڈیم کانا لیکن ڈیپینڈنٹ ہم لوگ ہیں چائنا کے اوپر کافی سارے چیزیں ہیں ایلیکٹرونکس سے لے کر آپ لوگ جو کپڑے پہنتے ہیں کئی لوگوں کو نہیں پتا ہے یہ جانکاری 40% کپڑے آپ کے بھی جو پہنتے ہوگے وہ سب چائنا سے آتے ہیں چائنا کے کپڑوں کے بارے میں تو لوگ کو لگتا ہے کہ یہ تو انڈیا نہیں ہے یہ توڑی کپڑے بھی زیادہ تر انڈیا میں چائنا سے آتے ہیں پھر ایلیکٹرونکس ہے پھر ایکس وزید دنیا لگ بھگ ہر لگ بھگ سب ہی چیز جو ہے کھانے پینے کا اور موٹوپٹیو چیز چھوڑے 70% چیز چائنا سے ہی تھوڑی آتی ہوں یا زیادہ آتی ہوں لیکن آتی ہیں تو ان سب کے اگر دام بڑھ جاتے ہیں وہاں پہ کرائسس ہوگا تو یہاں پہ دام بڑھیں گے تب پھر دکت یہاں بھی ہو سکتی ہے اس کو برکتم کرتے ہیں ملتے آپزل ویڈیوز میں تب تک کلے جاہد